ہیلو ساتھیوں ایک وفیر سے سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل اگزاموری پر ساتھیوں آز کس پیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے علاوہ بات ہائی کورٹ سمکشہ دیکاری ساہیک سمکشہ دیکاری میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے ریگارڈنگ جو کورٹ کے شیل رہا ہے آز سنوائی ہوئی دو کیس کی تو اس میں بہت ہی زوردار بحث ہوئی ہے اور کیا کیا بحث ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے اور اس کی نیکسٹ ہیئرنگ کب ہے وہ بھی ساری چیزیں بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی جو کیسیس ہیں ان کی کل ہیئرنگ ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے ہے نا تو بالکل ویڈیو کلاس تک بنے رہیے گا ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو کلیر ہونے والی ہے دوستوں آز تھوڑی میری طبیعت ڈاؤن ہے اس لئے آپ لوگ تھوڑا کمپرمائز کر لیجئے گا ہے نا وائز تھوڑی ہو سکتا ہے سلو رہے گی دیکھئے ایک جو پہلا کو کیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چھتیس چودہ بٹے دو سب دو ہزار بائیس ہے نا اس میں کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو فرسٹ ہیئرنگ ہے وہ 21st مارچ کو تھی ہے نا اور آج ایک ہیئرنگ ہوئی ہے دیکھئے آپ ساری کل اس کی جو فرسٹ ہیئرنگ تھی وہ 21st مارچ کو تھی اور اس کی ایک نیکسٹ ہیئرنگ ہے 31st مارچ کی اور اس کی یہ لسٹ ہو جائے گی 37 کوٹ نمبر میں ہے نا اور بنچ نمبر اتنا 5123 اور سیریل نمبر 55 پہ تو لگ بل لگ بل سائد اس کی سنوائی ہو جائے گی ہے نا تو امید ہے کہ کل اس کی سنوائی یہاں پہ ہو جائے گی تو آج یہ اس کی سنوائی کل ہوگی چھتیس چودہ کی اب کل کی کل والی سنوائی والی کون سی ریٹ ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ والی جو ہے 39 مطلب 49 پچپن والی اس کی سنوائی آج بھی ہے ہے نا اس کی سنوائی آج بھی ہے اس میں بھی شو کر رہا ہے کہ case is not on list پر سام تک یا رات تک میں اس کا update آ جائے گا یا پھر ہو سکتا ہے کل تک اس کا update آ جائے گا کہ آپ کی جو اس کی ہیئرنگ ہے وہ 1st اپریل ہوگی کیونکہ جو اس میں ایڈوکیٹ تھے انہوں نے خود ہی بتایا کہ اس کی کو اپلوڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کو یہاں پہ بھی پتا چل جائے گی جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے جو گروپ میں اپنا میسیج ڈالا تھا وہ چیز میں آپ کو دیکھا دوں گا تو فیلحال امید ہے کہ اس کی جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے وہ 1st اپریل ہوگی چلی ایک دوسرا میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ 49 ہے اور یہ مرج ہو گئی ہے 49 پچپن میں ہے نا یہ کنیکٹ ہو گئی ہے کس میں 49 پچپن میں تو جب 49 پچپن والی سنوائی ہوگی تب اس کی بھی سنوائی یہاں پہ ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک اور کوٹ کیس ہے چالیس پیالیس کی اس میں اس کی اس کی بھی کلی سنوائی ہے ہے نا تو دو کیس کی کل سنوائی ہے آرو آرو کی رگارڈنگ ہے نا تو کل جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا سب سے پہلے ہے نا چلیے میں وہ میسیج دکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گروپ ہے ملابہ دھائی کوٹ آرو ای آرو کوٹ کیس کے نام سے گروپ بنایا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے جو ایڈوکیٹ ہیں درویش شرمہ جی ایڈوکیٹ درویش شرمہ جی کے دورہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ آج سنوائی ہوئی ہے اس میں آپ کو بتا دیں کہ کوٹ میں کاؤنسل بحث کر رہے تھے ان کے ساتھ ہم نے پورا معاملہ کوٹ کو بتایا اور کوٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ بہت ساری گڑھ بڑھی ہیں ہوئی ہیں اس اقزام میں اس کے مدی نظر کوٹ نے ایک اپریل دیکھئے ڈیٹ ہے ایک اپریل صبح دس بجے سنوائی کو رکھا ہے جس میں ہمارے دورہ تاکیل سارے کیس اور آز لگے ہوئے دو کیس کو رکھا جائے گا ہے نا تو یہ انہوں نے کہی ہے تو آپ کی جو نیک سنوائی وہ ایک اپریل کو انمانی تھے ہے نا تو بالکل بنے رہیے گا اب سوال یہ اٹھا ہے کہ کیا جو ابھی ڈیوی پیسٹی کی لسٹ آئی ہے اس پہ اسٹے لگے گا کی نہیں دیکھئے آج والے کیس میں تو اسٹے نہیں لگ پایا ہے نا آج والے کیس میں اسٹے نہیں لگ پایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے کل والے کیس میں اگر کل والے کیس میں بھی اسٹے نہیں لگ پاتا ہے تو آپ آپ کا ڈیوی پیسٹی جاری رہے گا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ جب اسٹے ہی نہیں لگا تو اس پہ اس کو اس کے رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے نا تو ہاں لیکن جب اس کوٹ جب اس کا فیصلہ آئے گا تب ہو سکتا ہے یا تو اس میں جو بھی کوٹ فیصلہ کرے ایکسام کا کرے یا پھر آپ کا ری ٹائپنگ کا کرے جو بھی فیصلہ کرے وہ کوٹ کرے گی بٹ اگر اسٹے نہیں لگ پاتا ہے تب تک یہ ڈیوی پیسٹی ویلے سسٹم آپ کا چلتا رہے گا ہے نا